اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیورز میدہ بنے اپنے گھروں میں خیر و آفیس سے ہوں گے آج ہم آپ کو ویج اوملیٹ بنانا سکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے چلیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا لیٹس نوٹفکیشن کے لیے ویکنڈ پہ ضرور بنائیے گا اس کو بہت مزیکہ بنے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تھوڑی سی سبزیاں کٹ لیتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں یہ میں نے شملہ میرچ پیاز اور ٹماٹر کاٹے ہیں تھوڑا سا دنیا لے لیا ہے دو بڑے انڈے لیے ہیں اور نمک میرچ زیرا سکھا دنیا تھوڑا تھوڑا جتنا آپ کو ضرورت ہے مسالے کے ساتھ سے ڈال لیجئے گا تھوڑی سی کیچپ ڈالیں گے اوپر اور آئل ڈالیں گے اب یہ انڈا ایک میں نے پھینٹا ہے تو اس میں ایک انڈے کے اندر میں سبزیاں تھوڑی تھوڑی ڈال رہی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے سبزیوں میں اب یہ میں مسالے ڈال رہی ہوں نمک میرچ اور حلدی سکھا دنیا زیرا وغیرہ جو ہے سارا ڈال کے تھوڑا سا اس کو بیٹ کیا ہے باقی بھی اس میں دھنیا وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی ڈال کے تو اس کو ہلکا سب پھینٹ لیتے ہیں بہت زیادہ نہیں پھینٹتے بیٹ کر لیا میں نے یہ سمجھیں گے اس ویجز کو میں نے رول کیا ہے بس انڈے میں چلیے تو وہ میرا پہلے سے گرم ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا اوئل ڈالا ہے ایک چمچ جتنا تو یہ انڈا میں اس پہ پھیلا دوں گی آپ سوسپن میں بھی بنا سکتے ہیں تواب ایسے ہر گھر میں ہوتا ہے تو توابے پہ بہت آسانی سے بن جائے گا میں اس پہ تھوڑا سا بٹر لگا رہی ہوں یہ آپ کی مرضی ہے اگر ہے تو ضرور لگائیے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس سے انڈے کا فلیور اور زیادہ اچھا ہو جائے گا سبزیوں کا ٹیسٹ اور اچھا آ جائے گا یہ تھوڑی سی جو سبزیاں بچی ہیں وہ بھی میں نے اوپر سے ڈال دی ہیں ایکسٹرا اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا جب یہ پکنے سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ڈھکن دے کر تو کور کر دوں گی آنچ میں نے بالکل سلو رکھی ہوئی ہے اب یہ میں اوپر ڈھکن دے کر تو اس کو چند منٹ کے لیے رکھ لیتی آنچ آپ نے سلو رکھنی ہے تاکہ جو نیچے والی سائیڈ ہے انڈے کی وہ جل نہ جائے چلیے یہ تین سے چار منٹ بعد میں نے یہ انڈے کو دیکھیں ہوں وہ کی یہ سائیڈ ٹرن کرنے لگی ہوں میں بہت احتیار سے ٹرن کرنا پڑتا ہے بہت دفعہ ٹوٹ پی جاتا ہے یہ دیکھیں میرا بھی تھوڑا سا کنارہ جو ہے اس کا ٹوٹ گیا ہے لیکن میں اس کو پھر جینٹلی جو ہے اس کو کلیر کر دوں گی ساتھ جوڑ دوں گی دیکھیں نیچے سے پرفیکٹ ماشاءاللہ سے پک گیا ہے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس سائیڈ پہ بھی پکایا اس کو کیونکہ ہم نے اس کو کور کیا تھا تو اس لیے بہت ہی مزے کا اور جلدی بن گیا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے کور کر دیں چلیے یہ دیکھیں کتنا زبردست میرا اوملیٹ تیار ہے ویجی اوملیٹ ساتھ بریڈ رکھیے گا سلائسیز اور ٹھوڑی سی کیچپ ڈال لیجیے مزہ ہی آ جائے گا گرم گرم چائے کا کپ ہو تو اور کیا ہی بات ہے چلیے خود بھی کھائیے گا فیملی کو کھلائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ نحن اللہ حافظ موسیقی